کرتے ہیں ان کے بارے میں کیا کہتا ہے سٹیٹ آف پاکستان اور یقین کیجئے سٹیٹ آف پاکستان کے اندر تین ایسے رائٹس بھی اگزسٹ کرتے ہیں مائنورٹیز کے لیے جو پوری دنیا میں کسی جگہ پر اگزسٹ نہیں کرتے جو صرف پاکستان میں اگزسٹ کرتے اور دنیا کا کسی اور ملک میں یہ تینوں رائٹس کٹھے ایک جگہ پر اگزسٹ نہیں کرتے یہ صرف پاکستان میں اگزسٹ کرتے وہ کون سے رائٹس ہیں بات کریں گے ان کے اوپر لیکن first of all understand کہ ہم اس پورے context کو سمجھیں گے کس طرح ہم سمجھیں گے اس scenario میں کہ minority ہے کیا اور minority rights کے لئے جب ہم بات کرتے ہیں تو پاکستان کے اندر religious minorities کی دم بات کرتے ہیں تو ان لوگوں کی ہم بات کر رہے ہیں جو اسلام کو follow نہیں کرتے اور کسی اور دین کو follow کرتے ہیں ہم جو جو sect ہیں ہمارے within اسلام جو sectarian چیزیں ہمارے پاس موجود ہیں ان کے rights کے بارے میں بات ہم minority rights کے dispute میں نہیں کریں گے کیونکہ وہ minorities میں نہیں آتے وہ sectarian ہمارے پاس problems ہیں جو کہ separate topic exist کرتا ہے اس کو اس کے اندر cover نہیں کریں گے یعنی اگر ہزارہ community کی بات کر لی جائے کر لی جائے یا اور جتنے بھی ہمارے پاس جو sectarian ہمارے پاس divide ہے اسمائلیز کی بات کر دی جائے یہ سارے کے سارے جو ہمارے پاس موجود ہیں جو sectarian ہمارے پاس minorities ہیں ان کو ہم اس topic میں cover رہی کریں گے اس کے لیے separate topic جو ہے وہ ہوگا ہم اس میں cover کریں گے صرف minority rights کو ان minority rights کو جو کہ صرف پاکستان میں ان لوگوں کے لیے exist کرتے ہیں جو اسلام کو follow نہیں کرتے کسی اور دین کو follow کرتے ہیں تو یہ context طرح سمجھنے کے ضرور ہوتا ہے یہ پہلا point سمجھنا تھا اب دوسرے point کے اوپر میں آپ کو لے کر سکھنا اب student غلطی کہاں پر کرتا ہے جب وہ minority rights کے بارے میں بات کرتا ہے جب وہ minorities پر بات کرتا ہے تو let us understand this scenario میں آپ کے سامنے ایک scenario رکھتا ہوں اس scenario سے آپ کو پورے کے پورا argument ایک سمجھ آئے گا جو میں آپ کے سامنے run کرنا چاہا ہوں پاکستان کا جو constitution ہے اس کا article 8.228 یہ وہ articles ہیں پاکستان کے constitution کے جو fundamental rights کو deal کرتے ہیں fundamental rights کس کے fundamental rights of the individuals in پاکستان fundamental rights of the individuals ٹھیک ہو گیا ہم fundamental rights of the individuals پر بات کر رہے ہیں ابھی میں نے یہ کہیں نہیں بتایا آپ کو کہ اس میں minority کی rights کہاں پر ہیں اس کے اندر مسلمز کے rights کہاں پر ہیں دکھا ہوا ہے پاکستان کے constitution میں fundamental rights of the people of پاکستان کون سے ہیں جی article 8 سے لے کر 28 تک کے جو articles ہیں وہ specifically exist کرتے ہیں fundamental rights کی articles of the individuals of the citizens of پاکستان اگر میں کہوں کہ پاکستان کے اندر دو لوگ ہیں اور ان کے میں religion پر بات نہ کروں تو کیا یہ سارے کے سارے rights جو 8 to 28 ہیں یہ ان دو لوگوں کو ملیں گے بالکل ملیں گے کیونکہ 8 to 28 میں تو یہ کہیں نہیں لکھا ہوا کہ یہ مسلمز کے rights ہیں یا نون مسلمز کے rights ہیں اس کا مطلب وہاں پر لکھا ہوا ہے کہ یہ individual کے rights ہیں یہ لوگوں کے rights ہیں یہ citizens of پاکستان کے rights ہیں اور citizens of پاکستان میں نون مسلم بھی ہیں مسلم بھی ہیں اس کا مطلب یہ ہوا کہ article 8 to 28 یہ جو fundamental rights کی article ہیں یہ minority کے rights بھی ہیں اور مسلمز کے rights بھی ہیں یہ individuals of پاکستان کے rights ہیں یہ citizens of پاکستان کے rights ہیں یہ مطلب نہیں ہے کہ 8 to 28 میں جتنے rights جس کے اندر right to life ہے جس کے اندر right to آپ کے پاس education ہے جس کے اندر right to fair trial ہے جس میں right your freedom جو ہے وہ express yourself ہے اس میں right to information ہے یہ وہ rights ہیں جو individuals of پاکستان کے rights ہیں اس میں minorities کو separate نہیں کیا گیا اور مسلمز کو separate نہیں کیا گیا یعنی کہ یہ وہ rights ہیں جو مسلمانوں کے اور نون مسلمز کے اکٹھے ہیں اور اس کے بعد جو extra rights آگے ملتے ہیں وہ صرف individual جو آپ کے پاس minorities ہیں ان کے ہیں یعنی جو اس کے علاوہ اب پاکستان کے constitution کے اندر الیتہ rights لکھے ہوئے minorities کے لئے وہ minorities کو صرف ملیں گے وہ مسلمانوں کو نہیں ملیں گے یعنی جو article for example article 36 of the constitution of Pakistan deals with the rights of minorities یہ minorities کو ملے گا یہ مسلم کو right نہیں ملے گا یعنی کہ اب اس چیز کو understand کیجئے کہ پاکستان کے constitution کے لحاظ سے minorities کے پاس rights زیادہ ہیں مسلمانوں کے پاس rights گم ہیں کیوں اس کی reason یہ ہے کہ ہمارے rights تو یہاں سے لے کر یہاں تک محدود ہیں یہاں سے یہاں تک محدود ہیں ٹھیک ہو گیا اس کے باہر کے جو rights ہیں جو extra rights ملتے ہیں وہاں پر specify کیا جاتا ہے کہ یہ minorities کے rights ہیں لیکن 8 to 28 میں یہ mention نہیں کیا گیا کہ یہ minorities کے ہیں یا کسی اور کے ہیں کہا گیا ہے citizens of Pakistan کے rights تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ minorities کے rights جو ہیں comparatively rights جو آپ کے پاس مسلم کے exist کرتے ہیں اس سے زیادہ ہیں اچھا کیا یہ unequal distribution ہوئی ہوئی ہے نہیں یہ زیادہ ہی نہیں ہے یہ ضرورت ہے اب ضرورت کیا ہے اس کو understand کرو ایک concept ہوتا ہے equality کا ایک concept ہوتا ہے equity کا equality ہوتی ہے برابری equity ہوتی ہے ضرورت کے حساب سے کسی کو اس کا حصہ دے دیا جائے جتنی اس کو ضرورت ہے میں آپ example دے دیتا ہوں اب ہم دو لوگ موجود ہیں کمرے کے اندر دونوں بھوکیں right اور ہمارے پاس دو روٹیاں موجود ہیں ایک میں نے کھالی اور ایک میرے ساتھ جو میرا دوست بیٹھا وہ اس نے کھالی یہ equality ہے ایک اس کو مل گی ایک مجھے مل گی اب ہم دو لوگ کمرے میں بیٹھے ہوئے ہیں دو روٹیاں ہمارے پاس موجود ہیں میں نے کھانا کھالیا ہوا ہے میرے دوست کو بھوک ہے اب وہ دو روٹیاں اس کو مل جائیں گی یہ equity ہے کہ اس کی ضرورت کے حساب سے اس کو وہ چیز مل جائے میرے ساتھ ذاتی نہیں ہوئی کیونکہ میری ضرورت ہی نہیں تھی جب میری ضرورت ہی نہیں تھی تو پھر میری اس کو جتنی زیادہ ضرورت تھی اس کو اس کی ضرورت دے دی گئی اس کے مطابق پورا کر دیا گیا concept equity کا ہوتا ہے اور equality کا ہوتا ہے system کے اندر آپ کو کبھی کبار unequal distribution کرنی پڑتی ہے کچھ ایسے لوگوں کے لیے جن کو rights نہیں مل رہے ہوتے ہیں profit اب let's give you an example ایک اور دیکھ لیں آپ ایسا کر دیں quota system ختم کر دیں پاکستان سے یعنی کہ آپ کہیں کہ بلوچیوں کے لیے کوئی quota نہیں ہے سندھیوں کے لیے کوئی quota نہیں ہے خیبر پختونزا والوں کے لیے کوئی quota نہیں ہے CSS کے اندر جناب open merit پر تمام کے تمام allocations ہوگی مجھے بتا دیجئے allocation سب سے زیادہ کون لے کر جائے گا پجاب کے لوگ لے کر جائیں گے allocation کیونکہ یہاں پر آپ میارے تعلیم کی بات کر لیں یہاں پر جو passing resources کی بات کر لیں تو آپ کہہ کے نہیں جی وہ جو پجاب کے لوگوں کو کم seats دیتے ہیں باقیوں کو زیادہ دیتے ہیں وہ pass بھی اتنے نہیں ہوتے تو یہ تو زیادتی ہے نہیں زیادتی نہیں یہ ان لوگ کو rights ملنے چاہیے اسی لئے ان کو وہ rights دیے جاتے تو کبھی کبار equality جو ہوتی ہے وہ زیادتی ہو جاتی ہے کیونکہ آپ کو فیصلہ equity کی بیس پر کرنا پڑتا ہے آپ کو کبھی کبار equity کی بیس پر چیزیں کرنے کی ضرورت ہوتی ہے پر ہم ہر جگہ equality کو لے کر آتے ہیں ضرورت کے حساب سے جو چیزیں ہوتی ہیں وہ rights provide کرنا equity ہوتا ہے اب اگر آپ ضرورت کے حساب سے provide نہیں کرتے بھائی بات یہ ہے کہ اب ہم ایک کمرے میں آپ اسے سادھی اگزمپل اور سمجھ لیتے ہیں کوئی اور اگزمپل ہم اس کے اندر سے لی آتے ہیں دو لوگ کمرے کے اندر موجود ہیں right دو لوگ کمرے کے اندر موجود ہیں یا for example اس طرح کا حساب لگا لیں کہ میرے پاس ایک مارکر یہ موجود ہے اور دوسرا میرے پاس یہ green اور black مارکر یہ مارکر یہ مارکر دو موجود ہیں right مجھے green مارکر چاہیے اور ایک blue چاہیے black چاہیے یہ equity ہوگی کہ میں اس کو دے دوں equality ہوتی ایک میں رکھتا ایک وہ رکھتا تو کبھی کبھار rights جو ہوتے ہیں وہ equity کی base پر دینے کی ضرورت ہوتی ہے system کے اندر کبھی کبھار suppressed classes کو آپ کو ان کی ضرورت کے مطابق rights دینے پڑتے ہیں چلیں ایک اور example لے لیتے ہیں NFC award ہے پاکستان میں NFC award آتا ہے اب NFC award کس طرح distribute ہوتا ہے اگر equality کی base پر distribute ہو جائے 100 روپیہ ہے government کے پاس وہ 25 روپیہ پنجاب کو دے دے 25 سندھ کو دے دے 25 بلوچستان کو دے دے 25 خیبر پختونخواہ کو دے دے یہ تو جناب برابری ہو گئی لیکن خیبر پختونخواہ کی ضرورتیں فرق ہیں پنجاب سے سندھ کی ضروریات فرق ہیں بلوچستان کی فرق ہیں تو اسی لیے equity کی base کے اوپر جو ہے وہ distribution کی جاتی ہے کہ جتنی ضرورت ہے اب اسی point کو لیا یہ یہاں پر جو rights کی بات ہم کرتے ہیں نا minorities کے لیے وہ ہم equality of rights کی بات نہیں کرتے ہم equity of rights کی بات کرتے کہ minorities کو ان کی ضرورت کے حساب سے rights دیے جائیں اگر جو rights یہاں پر تو equality ہے نا دیکھیں یہاں پر تو equality ہے 8 سے 8 تک equally مسلمانوں کو بھی مل رہے ہیں equally non-muslims کو بھی مل رہے ہیں لیکن article 36 of the constitution ویسا ایسا constitution ہے ایسا article ہے جو صرف non-muslims کو مل رہا ہے کیوں ان کی ضرورت زیادہ ہے equity دوسری پہ آ جائیں دس seats جو ہیں وہ minorities کے لیے جو ہے وہ national assembly کے در انہیں پکی کر دی ہیں کہ national assembly کے دس minorities کی جو seats ہیں یہ ان کا کوٹا ہو گیا اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جو باقی 272 general seats ہیں اس پر minorities نہیں آ سکتی وہ لڑ سکتی ہیں election اس کے اوپر ہو سکتا ہے 272 کے 272 پہ minorities ہی جی جائیں general election ہے نا لیکن جو اگلی دس سیٹے ہوں گی جو کوٹے کی ہیں اس پہ پھر مسلم نہیں آ سکتے کیونکہ وہ کوٹا مقصود ہی minorities کے لیے اس پہ بھی minorities ہی آئیں گی تو right لے کے اور example لے لیں FPSC کے اندر 10% کوٹا ہوتا ہے لڑکیوں کے لیے خباتین کے لیے 10% کوٹا ہے end کے اوپر for example 10 سیٹے بچ گئی ہیں 10 سیٹے بچ گئی ہیں 10 لڑکے پاس ہیں 10 لڑکیاں پاس ہیں equality کیا ہو برابر برابر مل جائے جناب لیکن کیونکہ کوٹا سسٹم ہوا ہوا ہے وہ 10 کی 10 لڑکیوں کو مل جائے لڑکوں کو نہیں ملیں گے تو بات یہ ہے کہ سسٹم کے اندر کبھی کبھی آپ کو unequal distribution کرنی پڑتی ہے کسی ایک specific class کو کسی ایک specific segment کو اس کے rights دینے کے لیے minorities کا بھی یہی مسئلہ ہے پاکستان کے اندر کہ ہم minorities کے لیے ہمیشہ سے equal rights کی بات کرتے ہیں کہ جی minorities کو equal rights ملنے چاہیے اور بھائی equal rights تو دے دیئے ہیں constitution 8 سے 8 ہمیں equity of rights پر بات کرنی ہے minorities کے لیے کہ جتنی ان کی ضرورت ہے اس کے حساب سے ان کو rights provide دیئے ہیں یعنی یہ تو ملی رہے ہیں ان کو 8 to 28 اس کے علاوہ جو ان کو ضرورت ہے اس کو بھی پورا کیا جائے آپ کہے گے جناب یہ تو پھر زیادی ہو جائے گی مسلمانوں کے ساتھ زیادی نہیں ہو کیوں کیونکہ ان کی ضرورت زیادہ ہے وہ سسٹم کے اندر رہ رہے ہیں آپ ایک دوسرے سسٹم میں رہ رہے ہیں ان کی ضرورت different اور ان کو different rights provide کرنے کی ضرورت ہے تو اس context کو ذہن کے اندر رکھ کر آپ نے اس پورے کے پورے question کو understand جائیں گے یعنی جب ہم minority کے rights پر بات کریں گے ہم 8 to 28 کی articles کو بھی دیکھیں گے اس کے علاوہ جو articles minorities کے پاس rights exist کرتے ہیں ان کو بھی دیکھیں گے اور پھر میں end پہ آپ کو تین وہ rights بھی بتاؤں گا جو rights صرف پاکستان کے اندر exist کرتے ہیں clear ہوگیا جی let us start the rights of minorities اس کا تھوڑا سا background دیکھیں گے پہلے اور پھر اس کے بعد ہم چلیں گے current development یہ دو points clear ہوگئے ہیں آپ لوگوں کو is these two points clear are these two points clear یہ clear ہے اب چلیں گے historical perspective تھوڑا سا دیکھ لیجئے minority rights کے ہم قیجازم محمد علی جناہ کو ambassador of مسلم ہندو جو ہمارے پاس cooperation تھی مسلم ہندو unity اس کے نام سے بھی یاد رکھتے ہیں ambassador of ہندو مسلم cooperation ambassador of ہندو مسلم unity سرو جنی نائیڈو نے بڑا openly کہا تھا لیکن قیجازم محمد علی جناہ یہ ایک ایسی بات جس کو بہت سے لوگ ان کو highlight نہیں کرتے وہ argument یہ ہے کہ قیجازم محمد علی جناہ is also the ambassador of minority rights ambassador of minority rights صرف مسلمانوں کی بات نہیں کرتا کہ جب محمد علی جناہ نے freedom movement پر کام شروع کیا تھا تو freedom movement کے اندر وہ minority rights پر کام کرتے تھے مسلمانوں کے ساتھ ساتھ وہ تمام minorities کیوں پر بھی کام کرتے تھے آپ 1940 کا جو لاہور resolution ہے جس کو بعد میں کانگریس نے پاکستان resolution کا نام دے دیا ویسے تو پاکستان resolution تھی نہیں وہ تھی اس کو اگر آپ دیکھ لیجئے پڑھئے اس کے total 4 paragraph ہیں 400 word ہیں total پورے اس کے اس میں سے جو چوتھا paragraph ہے اس کے اندر قائیز عزم محمد علی جناح adequate rights for minorities کی بات کرتے ہیں وہ کہتے ہیں adequate rights for minorities in consultation with them وہاں پر لفظ مسلم نہیں لکھا جاتا وہاں پر minorities کی بات کی جاتی کہ یہاں پر minorities کو rights دیے جائیں مسلمانوں کے rights پر بات نہیں ہو رہی minority کے rights پر بات ہو رہی آپ اتھا کر دیکھ دیکھ لیجئے ڈیلی مسلم proposal 1927 کا جس کے اندر محمد علی جناح نے open نہیں بات کی تھی کہ اگر کسی provincial assembly میں three fourth majority of a specific community کسی bill کو reject کر دے تو bill پاس نہیں ہو سکتا وہ کسی بھی minority کی بات کر رہے وہ کہتے تھے three fourth majority of any minority کوئی بھی اس میں سکھ بھی آجاتے تھے اس میں مسلمان بھی آجاتے اس میں christians بھی آجاتے سب آجاتے تو محمد علی جنا کو ہم ambassador of hindu muslim unity تو کہتے ہیں لیکن ambassador of minority rights بہت بڑے ambassador of minority rights وہ exist کرتے تھے اس کی example میں آپ کو دے دیتا ہوں 11th August 1947 کو جو پاکستان کی جو قانون ساز assembly ہے جس کو ہم انگریزی کے اندر constant assembly of Pakistan کہتے ہیں اس کی جب پہلی meeting ہوئی تھی تو محمد علی جنا نے اپنی پہلی meeting کے اندر اپنی speech کے اندر جو دو پیراگرافز بولے تھے انتہائی خوبصورت پیراگرافز clear کر دیتے ہیں پاکستان کی politics کو minority rights کے لیے وہ پیراگرافز میں محمد علی جنا کیا بولتے ہیں سنیے وہ کہتے ہیں you are free you are free to go to your temples you are free to go to your mosques or any other places of worship in this state of Pakistan you may belong to any religion or caste or creed that has nothing to do with the business of state open rights of minorities کے لیے open بات کر رہے ہیں حمد علی جنا ایک اور جگہ بھی اسی کے ساتھ نیچے وہ کیا کہتے ہیں now i think we should keep that in front of us as our ideal and you will find that in course of time that Hindus would cease to be Hindus and Muslims would cease to be Muslims not in the religious sense ہم political sense as a citizen of Pakistan کے اندر Hindus کو Hindus کی طور پہ deal نہیں کریں Muslims کو as a Muslim deal نہیں کریں as a individual of Pakistan deal کریں right Christians کو as a Christian deal نہیں کیا جائے سکھوں کو as a sick deal نہیں کیا جائے as individual of Pakistan deal کیا جائے اسی لیے یہ rights جو آپ کے پاس 8 to 28 میں ہم نے لکھے تھے وہ individuals of Pakistan کے rights وہ آپ distribute نہیں ہوتے on the basis of your religion کیونکہ یہ آپ کا basic idea جہاں سے start ہوئے ہو پورا Pakistan جہاں سے start ہوا ہے یہ basic idea وہاں سے generate ہوا ہے کہ جناب یہاں پر آپ minority rights دینے پڑیں گے تو historical perspective کے ہم بات کریں کہ creation of Pakistan جو ہے وہ creation of Pakistan پہلی بات جو ہے it's no more than a miracle یہ یقین کیجئے کہ it's a big miracle جو پاکستان آپ کے پاس مارز بجود کی اندر آتا ہے لیکن اس کے اندر جب محمد علی جنا the founding father father of Pakistan وہ کہتے ہیں کہ minority rights will be provided جو اس کا مطلب ہے کہ your essence your base was already set on the 11th of August 1947 جب آپ کی meeting ہوئی آپ جہاں پر کہا گیا کہ جہاں پر minority کو یہ سارا concept start ہو یہ وہ ملک ہے جس founding father نے ہمیشہ سے minority rights کے لیے بات کی لیکن ہم جو آج کل کر رہے ہیں minority کے ہمیشہ سے the founding father of Pakistan کے ذہن کے اندر تھے کہ minorities کو equal rights ملیں گے equal opportunities ملیں گے سارے کے سارے سنیٹ میں اب آتے ہیں بات کرتے ہیں the rights of minorities in Pakistan کے اندر کہ ہمارے پاس اس ملک میں minorities کے لیے کون کون سے rights موجود ہیں ان میں سے کچھ rights جو ہیں اب لکھتے جائیں ان کو آپ understand کر لیجئے کہ کون کون سے rights جو ہیں آپ کے پاس exist کرتے ہیں اس کو ہم دیکھتے جائیں جی انشاءاللہ ساتھ 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 let us start from the very first point جی article 9 of the constitution deal کرتا یعنی رہے ہیں minority rights کو minority rights in پاکستان کون کون سے ہیں list of minority rights کہ لیں یا اس کو explain کرنے کے لیے بنا لیں جی کون 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 سی list ہے ہمارے پاس number one article 9 of the constitution of Pakistan جو ہے وہ deal کرتا ہے آپ کے پاس security of a person security of a person it is the job of the state to provide the security to every individual in Pakistan irrespective of their caste creed or religion caste creed and religion right the 11 august 1947 it is the responsibility of the individuals in responsibility of the state to provide the security to the individuals in Pakistan irrespective of their caste creed or religion اس کے اندر minorities بھی آتی ہیں اس کے اندر مسلم بھی آتی ہیں تو پہلا right minorities کا کیا ہے کہ they should be provided security اور secure جو ہیں minorities ہیں اس ملک کے اندر ہمارے پاس جو ہے وہ اتنے واقعات جو ہیں آتے ہیں جس کے اندر minorities کو بغیر کوئی right provide دی ان کو مار دیا جاتا ہے یا ان کے rights کو suppress کر دیا جاتا یہ پہلا argument آپ کے ذہن کے اندر آنا چاہیئے کہ this is the first point that you need to understand that the first right that minorities have in Pakistan is the right of security they should feel secure as a citizen of Pakistan they should not feel secure as a Christian as a Sikh as a Hindu or any other religion that they follow they should feel secure being the citizen of Pakistan article 9 article 10 of the constitution safeguard from safeguard from arrest or detention safe guard from arrest or detention آپ کو بغیر کسی وجہ کے بغیر کسی وجہ کے arrest نہیں کیا جا سکتا اور اگر آپ کو arrest کر لیا گیا ہے تو within 24 hours یہ آپ کا right ہے کہ آپ کو کسی عدالت میں پیش کیا جائے 24 گھنڈے کے اندر اندر آپ کو عدالت میں پیش کیا جائے اگر آپ کو arrest کرنے کے 24 گھنٹے کے اندر اندر آپ کو عدالت میں پیش نہیں کیا جائے گا تو آپ کی rights کی violation یا آپ کی rights کی violation اس میں تمام بھی آتے ہیں میں non-musilns بھی آتے ہیں تو پہلی بات یہ ہے illegal arrest or detention illegal legal arrest or detention وہ صرف ایک condition ایسی ہے ایک condition ایسی ہے کہ جس کے اندر آپ کو بغیر warrant کے arrest کیا جا سکتا ہے بغیر warrant وہ سینیریو ہے کہ جب آپ کی وجہ سے national security کو کوئی مسئلہ ہو آپ کی وجہ سے یا آپ کوئی فار اجزیمپل اشتحاری ہو گیا قرار دے national security کو challenge کر رہی ہے تب آپ بغیر warrant کیا جا سکتا ہے وہ بھی زیادہ دیر کے کر بھی لیں کسی وجہ سے اور آپ کو warrant ان کے پاس ہیں arrest کرنے کے تو کوئی crime آپ نے commit کیا ہے وہ آپ کو arrest کر سکتے ہیں لیکن یہ آپ رائٹ ہے even دو آپ criminal ہیں accused ہیں تو اس کا مطلب آپ رائٹ ہے کہ within 24 hours آپ کو کسی عدالت کے اندر پیش کیا جائے اگر لیگلی طور پہ جو ہے arrest کر سکیں detain کر سکیں تین دن کا پانچ دن کا سات دن کا جس کے اندر آپ کو investigate کر سکتے ہیں وہ right ان کو لینا پڑے گا عدالت سے جا کر یہ ہوتا ہے article 10 safeguard from arrest or detention article 10 a یہ آتا ہے right of fear trial right of fear trial right of fear trial article 10 a 10 a یہ 10 a آپ کو نہیں پتا چل جائے 10 a کیونکہ یہ amendment ہوئی تھی پاکستان کے constitution کے اندر 18th amendment ہوئی تھی پاکستان کے constitution article 10 a تب پاکستان کے fundamental rights کے اندر اس کا مطلب ہے right to fair trial provide it is your right that you should be provided a fair trial یعنی آپ جو by by force کچھ آپ کے بارے میں کیا جا رہا ہے آپ کا trial نہیں ہو رہا it is the violation of your right that is article 10 a so it is your right that you should be provided the right of fair trial right of fair trial جو ہے وہ آپ کے پاس ultimately جو ہے even though even though you have been accused of a specific crime و krisivic crime کے اندر آپ accused دیں پاکستان کے اندر یہ fair trial کا concept exist کرتا ہے کہ آپ کو نیچلی عدالت سے کچھ سزا مل گئی ہے تو یعنی آپ کو نیچلی عدالت سزا مل گئی سپریم کورٹ نے بھی آپ کی سزا کو برقرار رکھا ہے آپ پرزیڈنٹ آف پاکستان کے سامنے ریکویسٹ کر سکتے ہو پارڈن کی ریکویسٹ کر سکتے ہو یہ سارے رائٹس جو ہیں وہ آپ کو پروائیڈ کیے جائیں گی لیکن اگر کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو کوئی ڈائیٹ جس میں پروائیڈ نہیں کیا جاتا تو یہ آپ کے رائٹ آف فیئر ٹرائل کی خلاف برزی ہے ایون دو آپ سزا ہو بھی گئی ہے نیچ لی دالت سے یہ آپ کا رائٹ ہے کہ آپ کو رائٹ ٹرائل ملے آپ پروپر اپنی اپیل کرنے کا موقع جو پروائیڈ کیا جائے اور یہ بھی آپ کے پاس رائٹ آف ٹرائل کے اندر لکھا گی آتا ہے کہ اگر خدا نخواستہ آپ اس قابل نہیں ہیں کہ آپ اپنا کو وکیل کر سکیں تو گورنمنٹ آپ کو وکیل پروائیڈ کرتی ہے کہ آپ وکیل لے لیں اور آپ کے بھی یہ آپ کا right of fair trial ہے in any case آپ جس مرضی جرم کے اندر جو ہے آپ گرفتار کیا گیا ہے it is your right that you should be given a fair trial 3 ہو گئے جی چوتھے نمبر پہ آجائیں ہمارے پاس next point ہے جی protection against article 12 پہ protection against retrospective punishment protection against retrospective punishment protection against retrospective punishments یہ retrospective punishment کیا ہوتی anyone جی what is retrospective punishment punishment جیسے کو idea ہو جیسے کو پتا ہو یہ retrospective punishment کیا ہوتی cruel نہیں double punishment نہیں ہوتی double punishment دوسری ہے وہ آپ کے بعد دوسرا next article 13 deal کرتا ہے retrospective punishment جب crime ہوگا تب بھی punishment دی جائے گی جب crime ہو تا تب بھی punishment for crime جب وہ crime نہیں تھا کوئی act ایسا تو اس کے اوپر آپ کو سزا نہیں دی جا ستی for example imagine کر لی جی آپ آج اشارہ توڑ دیں جناب وہ سڑک پہ لگا ہوا ٹھیک ہے جا آپ اشارہ توڑ کے نکل گئے ہیں اور یہ اندر اندر آپ اندر آپ پاس human rights trafficking بھی آجاتی ہے human trafficking بھی آجاتی ہے human trafficking بھی آگئی آپ کے پاس اور اسی کے اندر بھی slavery and forced labor اسی میں لکھا ہوا ہے کہ no child under the age of 14 years can be made house help اس کو کام پہ نہیں لگایا جا اس کو نوکری پہ نہیں لگا جا سکتا اور اگر کوئی رکھے گا وہ 14 years of age as your house help یا as anyone جو کہ آپ اس کو forced labor نہیں کروا سکتے اور جو اس کی violation کرے گا جو اس کو ایسا کرے گا اس کی violation کرے گا تو یہ آپ آجاتے آجاتے جی even if we pay their parents you you cannot justify the act کہ بھائی جان آپ ایسے دیتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جناب آپ ٹھیک کام کر رہے ہیں آپ سود لیں اور سود لے کے کریں کیا سود لے کے لوگوں کو بانٹنا شروع کر دیں اپنے پاس نہ رکھیں سود بانٹنا جو مرضی کر رہے ہیں اس پیسے سے تو آپ جسٹیفائی نہیں کر سکتے جو غلط ہے وہ غلط یہ ہمارے پاس اگزسٹ کرتا ہے کومن تو ہے سوسائیٹی کے اندر لیکن بات کرنے کی یہ ہے کہ ہمارے معاشرے کے اندر کچھ ایسی چیزیں میں اگزسٹ کرتی ہیں کچھ ایسی معاشرے نہیں چلو مائنورٹی کو تو ان کے بچاروں کے رائٹس پتا ہی نہیں ہمیں اپنے رائٹس نہیں پتا ہمیں رائٹس تو چلو دوسری بات ہے کہ یہ ہماری اگزسٹ کرتی ہیں ساری کی ساری چیزیں تو یہ کچھ چیزیں ہیں ہماری اگزسٹ کرتی ہیں اور رائٹس میں آپ ایک اور بات بتاؤ رائٹس آپ openly تب مانگ سکتے ہیں یہ بہت یاد رکھئے گا یہ بے شک آپ violation بھی کریں laws کی خیر ہے کوئی بات نہیں لیکن ضمیر کے اندر یہ بات آپ کے ذہن میں ضرور ہونی چاہیے ضمیر آپ ملال کرے گا اس چیز کے اوپر رائٹس آپ تب پروپر ڈیمانڈ کر سکتے ہیں جب آپ اپنے پروپر obligations فلفل کر رہے ہوں if you are not properly fulfilling your obligations you don't have any rights کہ آپ رائٹس کو ماننا شروع کر دیں جناب رائٹس ہمیں آپ دے دیں رائٹس جو ہیں وہ ہمارے ہونے چاہیے پورے اٹھ اٹھ اور صرف بیٹھ کے کھا رہے ہیں اور اپنے rights کو مانگ رہے ہیں تو اس کا مطبع یہ ہے کہ آپ وائلیشن کر رہے ہیں لیکن اندر کھاتے پتا ہوا میں غلط کر رہا ہوں یہ ہماری obligation ہے جو ہمارے پاس جو ہماری پاور کے اندر آتی ہے جو ہم کچھ جس کے بارے میں کچھ کر سکتے اپڑے لکھے انڈیویجول ہیں یہ کوئی آپ کے جو ہے کم سے کم آپ نے چودہ جماعت تو پڑی ہی اس لئے تو سی اس کر رہے ہو یہ آپ کی اور میری obligation ہے کہ جہاں پر کام تھا کہنا آپ نے اپنی obligation پوری کر دی جہاں پر ہاتھ سے روک سکتے ہیں ہاتھ سے روک لیں جہاں سے آپ زبان سے روک سکتے ہیں اور نہیں بھی روک سکتے تو رائٹس آپ کو تب ملیں سارے پاکستان جب ہم اپنی obligations پوری کر رہے ہوں گے اور ہر بندے کو اندر کھاتے پتا ہوتا ہے مجھے بھی پتا ہے اور میرا خیال ہے باقی پورے پاکستان کو بھی پتا ہوگا کہ کتنی obligations لے آیا پتا نہیں زرداری کو کون لے آیا پتا نہیں نواز شریف کو کون لے آیا بھائی جن آپ ہلتے جا کے ووٹ ڈالتے تو یہ نہ آت آپ کسی اور کو ڈال لیتے ووٹ یہ ہمارے ایک ووٹ سے کیا ہون ہے باقی پچاس نے بھی سوچا تھا کہ ہمارے ایک ووٹ سے کیا ہون سارے سوچ کے جناب وہ آگے سے آگے چلے پڑے تو بات یہ ہے کہ آپ اپنی obligations تو ہم fulfill کرنی رہے ہیں as a citizen of Pakistan obligations fulfill نہیں کر رہے ہیں rights لینے کے لیے ہم سب سے آگے ہوتے ہیں کہ جناب یہ rights exist کرتے ہیں ہمارے یہ چیزیں exist کرتے ہیں اس ملک کے اندر لیکن obligations بھی ہوتی ہیں ساتھ ساتھ صرف rights پہ نہیں زندہ رہنا ہوتا obligations بھی fulfill کرنی ہوتی ہیں خیر article 13 پہ بات کر لیتے ہیں article 13 کیا کہتا ہے article 13 کہتا ہے protection from double punishment protection from double punishment اس کو legal زبان میں double jeopardy بھی کہتے ہیں double jeopardy double jeopardy double jeopardy کا مطلب کیا ہے double punishment کا مطلب کیا ہے کہ you cannot be given punishment for the same crime twice آپ کو ایک crime کی دو دفعہ سزا نہیں مل سکتی اگر آپ کو دوبارہ سزا اس کے نہیں مل سکتی لیکن ہمیں realize ہوا کہ آپ کو سزا کم مل ہو ٹھیک ہے اب آپ کو دوبارہ سزا مل گی ایسا نہیں ہو سکتا you can't be given punishment for the same crime twice یہ آپ پاس protection from double punishment کے ہمارے پاس article 13 of the constitution of Pakistan is article 14 inviolability inviolability of the dignity inviolability of the dignity of individual article 14 of the constitution of Pakistan اب آپ کو چیز article سمجھ لگ کے آپ کو جی in some offenses fine and imprisonment is imposed as it considered no اس کو law میں لکھا ہوا ہے کہ fine بھی impose dynے سے عوام کے سامنے سریعام فانسی کی باتیں ہوتی ہیں ن یہ article 14 جو رکھتا ہے سریعام فانسی سے inviolability of the dignity of the individual ہمیں جرم سے نفرت کرنی چاہیے ہم مجرم سے نفرت کرتے ہیں ہمیں جرم سے نفرت نہیں ہے ہمیں مجرم سے نفرت problem یہ ہے کہ sentiments میں آگے ہوئے آپ sentiments کی قدر ہے آپ sentiments غلط نہیں شاید باقی زیادہ آپ سے بھی زیادہ sentimental ہو جس معاملے ہم sentimental جو ہونے کوشش کرتے ہیں لیکن یہ مطلب نہیں ہے کچھ ایسی چیزوں کو ہم بھول جائیں جو چیزیں ہمارے پاس رکھی بھی پڑی dignity of the individual وہ capital punishment نہیں دینا چاہتے capital punishment inhumane ہوتی capital punishment بڑے لوگ ہیں جو capital punishment کے خلاف ہیں اور جو major argument کیا دیتے ہیں capital punishment کے بارے میں وہ کہتے ہیں you're killing a person to tell the world that killing was wrong you're killing a person to tell the world that killing was wrong آپ نے بھی وہی کام کر رہے ہو نا جو وہ کام وہ کر رہا تھا تو ضرورت اس چیز کی ہے کہ آپ کو ایک پورے کا سسٹم develop کرنے کی ضرورت ہے جس کے اندر ہم certainty of punishment پہ focus کریں severity of punishment پہ نہ کریں severity ہونی چاہیے کچھ جو چیزوں کے لیے کچھ جرم ایسے ہوتے ہیں جن میں سویر سزا کی ضرورت ہوتی ہے لیکن وہ سویر جو سزا ہوتی ہے وہ تب کام کرے گی as a deterrent جب certainty of punishment بھی ہوگی ساتھ کہ یہ certain ہے کہ آپ کو سزا ملے گی ملے گی آپ جتنے مرضی طاقتور ہیں آپ جتنے مرضی پاور فل ہیں آپ کے پاس جتنا مرضی یا جی please answer کیا کرنا جی میں نے is hanging in public capital punishment or is even simple hanging considered capital punishment capital punishment کا سزا ایسے ہی ہوتا ہے بھائی capital punishment کا مطبع ہوتا ہے موت کی سزا وہ آپ ٹھیکہ لگا کے کرو فائرنگ سکوٹ کے سامنے کرو ہنگ کرو جیسے مرضی کرو capital punishment وہ capital کرتے ہیں دیکھیں میری بات میں آپ کو سیدھی بات بتاؤ لوجک کو understand کریں islamic punishments جو ہیں وہ different than the punishments that are imposed پاکستان آپ جلیں آپ کی information کے لئے آپ کو بتا رہے پاکستان is the only country in the world جس میں 27 crimes are punishable by death کتنے 27 crimes are punishable by death آپ تو صرف ایک بات کر رہے 27 جرم ہیں پاکستان میں جو punishable by death میں آپ دو جرم ایسے بتاتا ہوں آپ حیران ہو جائیں گے کہ پاکستان میں یہ punishable by death اگر آپ ریلوے کی زمین پر قبضہ کرتے ہیں تو آپ death penalty ہے ریلوے کی زمین پر قبضہ کریں death penalty ہے آپ ہائی وے پر ڈکیتی کریں death penalty ہے لو جی اور بتائیں 27 crimes punishable by death in پاکستان دنیا میں کسی ملک میں exist نہیں کرتے اتنے پاکستان میں exist کرتے ہیں کیا ہمارے ملک کے اندر جناب یہ ختم ہوگئی چیزیں کیا ریپس نہیں ہوتے cases میں آپ بات بتا دوں آپ history اٹھا کر دیکھ ریپ cases کی پاکستان کے اندر 3% conviction rate 3% conviction rate of rapes in پاکستان 100 crimes ہوں تو 3 سزا ملتی ہے 97 جھڑ جاتے ہیں یہ اصل فساد کی جڑ یہ ہے کہ آپ کے ملک میں جو problem ہے ساری وہ exist کرتی ہے آپ کے پاس یہ certainty of punishment کی اوپر severity تو ہے severity تو exist کرتی ہے section 376 کہتا نہیں ہے کہ کوئی بندہ ریپ کے اندر involve اس کو فانسی دے دو کہتا ہے سزا موجود ہے پاکستان میں فانسی کی تو پھر کیوں ہو رہی ہے سارا کچھ یہ یہ کیونکہ 3% conviction ریٹ ہے یہی conviction ریٹ ہوتا نا 85% تو پھر پتا چلتا کہ جناب یہاں پہ کیا ہوتا جب 85% conviction ریٹ ہوتا پھر بھی کوئی جرم کرتا تو پھر آپ کہتے جناب سریعام لٹکا دو اس کو کہ اتنا بڑا جرم اس نے کیا اس کو پتا بھی ہے کہ جرم کروگے تو یہ سزا ملے گی پچھلے دیکھو 80% لوگوں کو تانگ دیا ہم نہیں پھر بھی نہیں ڈرائی یہ بندہ اس کو سریعام تانگ ہو تاکہ سب کو پتا چلے اصل رولہ آپ کے پاس ملک میں conviction ریٹ کا ہے سزا تو موجود ہے آپ نے کیا زینم مرڈر کیس کے اندر سزا نہیں دلوائی امران نام کے بندے کو کیا چھے سات آٹھ مہینوں میں آپ نے پورا ٹرائل نہیں ختم کروا دیا ہم نے پرش دی دی دو دو ہمارے ملک میں کرائم ختم ہو گیا نہیں ہوا بڑے لوگ جناب رولہ ڈالتے اچھا نہیں وہ انڈیا کے اندر بس کے اندر بچی کے ساتھ لڑکی ساتھ جاتی ہوئی تھی تو ان کے مجرموں کو پھانسی دی آپ کو پتہ دوزار گیارہ بارہ دوزار بیس میں جا سزا ہوئی آٹھ سال کے بعد آٹھ سال کے بعد سزا ہوئی ان کو اس قسم کا سزا ہوئی اور پاکستان کے اندر میں یہ نہیں کہہ رہا کہ سزا کو ختم کر دیں میں کب کہہ رہا ہوں سزا کو نہیں ہونا چاہیے سزا تو سویر جرم ہے سویر سزا ہونی چاہیے لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ سزا سویر ہونے کا فائدہ ہی نہیں ہے کہ جب آپ کے پاس کنوکشن ریٹ ہی بہت تھوڑا ہے آپ کے پاس کنوکشن ریٹ بھی اتنا ہونا چاہیے پھر آپ کی سزا جو ہے وہ ڈیٹرنس میں بدلتی ہے جب آپ کے پاس کنوکشن آپ کو یہ سرٹنٹی سفارش کروالوں جو مرضی کرلوں مجھے سزا ملے گی ملے گی یہ زیادہ بڑا ڈیٹرنس ہوتا ہے سسٹم کے اندر آپ کو پتہ ہے کہ جناب میں پیسہ لگاؤں گا میں سفارش کراؤں گا کچھ لوگ ہوتے نا وہ وکیل خریدتے ہیں کچھ جج ہی خرید لیتے ہیں تو میں چھوٹ جاؤں گا یہاں سے آپ دیکھ لیجیے جو ہے ادھر بلوچستان کے اندر جو ایم پی ای ایم ایم ایس تھے انہوں نے جناب وہ ٹریفک پولیس والے کو اڑھا کر مار دیا اس کو ان کی گاڑی سے ہٹ ہو چلا گیا کیوں جی لیک او ایویڈنس لاؤ لوگوں کو نومینیٹ کیا گیا ہر بندے نے سی سی ٹی بی فوٹوش دیکھی جب وہ بابری مسجل کو شہید کر رہے ہیں 32 بندے جناب آپ انڈیا کی سپریم کور نے بری کر دیئے کیوں لیک او او رولہ آپ کے سسٹم کے اندر کنوکشن ریٹ کا ہوتا ہے کنوکشن ملے گی ملے گی اتنا سویر کنوکشن ریٹ چال رہا ہے اس نے پھر بھی کام کیا ہے اب تو سریاں تانگو اس کو بائی یہ چیزیں اس طرح کی ہوتی ہیں جن کو سمجھنے کی ضرور ہے تو یہ ہمارے پاس کس کونٹیکس ایسا ہے کہ آپ نے کسی بھی چیز پر بات کرنی آپ کہیں سویر تو یہ certainty آپ کے پاس important ہونی چاہیے یہ آپ کے پاس understanding جو exist کرنی چاہیے جی جی why do we need to focus on india آپ نے ملک میں ہو رہا ہے وہ تو دیکھنے پہلے جی بات تو صحیحہ ہے وہ تو ہرہا exist کر رہا ہے مارے پاس وہ تو میں کہہ نہیں رہا اس کو very important to understand is we need to focus more on the conviction rate جتنا زیادہ conviction rate بڑھے گا اتنا زیادہ deterrence create ہوگا آپ کو یہ certainty ہو جائے کہ بھائی جان میں جو مرضی کرلوں مجھے سزا ملے گی ملے گی تو ultimately یہ زیادہ بڑھا deterrence ہو جگا it's a very simple formula ہمارے ملک میں 3% conviction rate ہمیں اس کو بڑھانے کی ضرورت ہے جتنا زیادہ conviction rate بڑھے گا اتنا زیادہ deterrence create ہوگا this is as simple as that کیونکہ آپ کے ملک کے اندر already capital punishment exist کر رہی ہے اس کے اوپر جب capital punishment already exist کر رہی ہے اس سے زیادہ اور کیا چاہیے اگر آپ کہے capital punishment exist نہیں کر رہی ہو تو پھر تو ہم میں آپ کے ساتھ کھڑاؤں چلیں جی آئیں اس پر capital punishment لگواتے capital punishment ہونی چاہیے ان ساری کی ساری چیزوں جو لیکن اس کے ساتھ ساتھ rate کا ہونا ضروری ہے certainty of punishment کا ہونا ضروری ہے مسئلہ کہاں پر آتا ہے کبھی investigation پولیس والے پیسے سے لے کبھی prosecution والے کبھی جو وکیل ہوتا ہے وہ ثابت نہیں کھڑا رہا ہوتا عدالت میں کھڑا ہوگے یہ مسئلہ اور کبھی کبھار جو خاتون ہوتی ہے جو بیچاری خود ایک پراما سے گزر رہی ہوتی ہمارا سسٹم اس قسم کا ہے legal سسٹم کہ وہ بھری عدالت میں کھڑے ہوکے جب اس ساری چیزیں بیان کرنی پڑتی ہوں کہتی میرا میری جان چھوڑ میری پہلی خراب یہ سارا مجھے سب کچھ دوبارہ نہیں ہوتا لیکن کچھ عصہ پہلے سے حالات تھوڑے سے بہتر جج کے چیمبر میں جا کے بیان دے یہ نہیں کہ سب کے سامنے اس کو بیان دینے کی ضرورت نہیں پڑتی تو یہ اب سسٹم آگیا ہے جو بیان سٹراما سے گزر رہی ہوتی ہے وہ اس سارے سینریو کو کم کرنے کے لیے آپ سیچویشن کی آگئی ہے کہ آپ جب جا سکتے اپنے مکیل کے ساتھ پولٹیکل ہنڈرنس تو ہے پولٹیکل بھی نہیں ہم کرنا بھی کچھ نہیں چاہتے ہم بیسی نکمے ایزا کمیونٹی نہیں کمے ایزا نیشن ہی نہیں کمے ہمارے پاس پولٹیکل بھی نہیں چیزوں کو ٹھیک کرنے آجیں آگے نیکس پوائنٹ پہ آجاتے ہیں جی آرٹیکل 14 آگیا آرٹیکل 15 پہ آجیں آرٹیکل 15 16 اور 17 یہ کٹھے ہیں یہ ڈیل کرتے ہیں freedom of movement assembly association trade business or profession and speech آرٹیکل 15 16 17 freedom of movement assembly association trade business business or profession and speech every individual in Pakistan has the right freedom of movement right freely move within Pakistan ان جگہوں پر جو ہے جو علاقے already prohibited ہیں وہاں پر جو ہے وہ as an individual of Pakistan یہ ہماری responsibility لی ہے کہ ہم لوگ کو follow کریں لیکن ہم کہیں نہیں جی prohibited ہے تو کیا ہوا جی ماری freedom of movement ہے نہیں بھائی جن state security جب بات آتی ہے state security کے لیے ساری چیزیں important ہوتی ہیں state security کے لیے آپ individual rights بھی اگر وہ روک لیے کچھ پہ گرا ہوا ہے سارے کے سارے جنا آپ آئیں جن آپ پہ مر جان کے لیے وہ آپ کے پاس سارے چیزیں جو ہیں وہ اپنے پاس رکھ جانا ہے خیر assembly association trade business of profession and speech freedom of speech اب اگر کوئی شخص understand کیجئے چیز کو ہمارے ملک میں آپ کو پتا ہے کہ کچھ لوگوں کو ایسے کچھ لوگ اٹھا کر لے جاتے ہیں کچھ لوگ کچھ لوگوں کو بغیر کسی وجہ کے کچھ بتائے بغیر کچھ دنوں کے لیے کچھ ایسی جگہ پر شفٹ کر دیتے ہیں جہاں پر کچھ نہیں پتا ہوتا کہ کیا ہوگا تو اس صورتحال کے اندر آپ کے پاس جو جو رائٹ آپ کا وائل اٹھ ہوتا ہے وہ آپ کے پاس فریڈم آف سپیچ کا آرٹیکل سیونٹین جو ہے وہ اگزسٹ کر رہا ہوتا ہے تو فریڈم آف سپیچ آرٹیکل ہے وہ وائل اٹھ ہوتا ہے آرٹیکل سیونٹین آف جو ہے وہ پاکستان سکنسٹیوشن تو ایبیون ہز رائٹ تو سپیک آپ بول سکتے ہیں لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہم کبھی کبھی اس رائٹ کو بہت زیادہ غلط بھی استعمال کرتے ہیں کیونکہ ہمیں لگتا ہے کہ ہمارا فریڈم آف سپیچ ہے اور فریڈم آف سپیچ کی اندر جو ہے جناب ہماری ازادی ہم جو مرزی بولے ایمپورٹنٹ بات بڑی سمجھ لیجئے میں سادھی زبان میں سمجھا دیتا ہوں سب کو تاکہ سب کو سمجھ آ جائے آپ کا فریڈم آف سپیچ وہاں پر ختم ہو جاتا ہے جہاں پر کسی دوسرے کا گریبان شروع ہوتا ہے ہمارے فریڈم آف سپیچ کا جو ہمارے پاس جگہ ہے وہ تب تک ہے کہ جب ہم دوسرے کے گریبان تک ہاتھ نہ لے کر جائیں بس کیونکہ ہماری فریڈم آف سپیچ کسی بھی وقت میں ہیٹ سپیچ میں تبدیل ہو جاتی ہے اور ہم ہیٹ سپیچ کو بھی فریڈم آف سپیچ کے نام انڈرسٹانڈ کرنے کی آپ نے ہیٹ سپیچ کی طرف موو نہیں کرنا آپ نے فریڈم آف سپیچ کی طرف موو کرنا فریڈم آف سپیچ پر بات کرنی ہے ہیٹ سپیچ کی طرف آپ نے موو نہیں کرنا آرٹکل فریڈم آف سپیچ کو جو دیل کیا کرتے تھے اور نیکس پوائنٹ پر چلتے جلدی جلدی ان کو ڈیل کرتے جی اب آگے زرا important articles آگے آ رہے ہیں یہ زرا آپ میمورائز کر لینے ہیں بڑے important articles موو آئیٹین کے اوپر 15 16 17 ہے اور 18 بی سی کے اندر آتے 18 بی سی میں آتے freedom آف جو آپ کے پاس trade and business ہے وہ 18 کے اندر آپ کے پاس آتا ہے 15 16 17 18 اب آتے article 19 کے اوپر article 19 کے اوپر ہمارے پاس آتا ہے right of information of information right of information ہمارا right of information ہیں understand کریں your personal liberty to move your arm hands where your nose my nose begins واہ واہ مصطفی صاحب کیا بات ہے کمال کر دیا آپ نے کتنی دیر سے تُم سوچ رہا تھا تھا اس بات کو لکھنے کے لیے کتنی دیر سے لکھی ہوئی تھی copy paste کر کے رکھی رہی تھی کہ جیسے یہ مملہ ہے میں ایسے کر 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 رہا یہ مطلب کہ ہوتا نا انسان ویڈ کر رہا تھا کہ کچھ چیزیں موقع آئے اور میں ایسے کر جناب کمال کر لیو ٹھیک ہے اچھا بہت ہم کر رہے تو رائٹ آف انفرمیشن کی اوپر ہم آ رہے ہیں آرٹیکل نائنٹین اے یاد کیجئے ہم نے جب وہ پڑا تھا ہمارے پاس جو الیکشن کمیشن کے لول کی اوپر ہم نے کام بات کی تھی ریفارم کی اوپر ہم نے public information that basically affects you directly or indirectly it is your right to know about that thing or it is your right to be given information about that thing right any public information that affects you directly or indirectly it is your right to be given information about that news she aap ke paas right to information agar koi for example let me give an example آپ پہ کوئی ٹیکس لگ جاتا ہے جو ٹیکس آپ پر لگایا گیا ہے وہ آپ کو افیٹ کر رہا ہے تو it is your right to information کہ آپ جو ہے اس ٹیکس کے اوپر جو ہے وہ اس کے بارے میں آپ کو information دی جائے کہ why the text has been imposed on you at the end of the day so this is your right of information article 90A of the constitution of Pakistan اب چلتے ہیں next point کے اوپر article 20 اب یہ کچھ ایک دو articles ہیں جو بڑے important articles ہیں ان کو آپ نے سمجھنا ہے اور ذہن میں رکھنا ہے آپ نے include military budget details جی include military budget details every public information public every public information آپ کا right ہے کہ آپ کو اس کے بارے میں information دی جائے right اور military budget کے بارے میں information سب کے پاس ہوتی ہے اگر ہم وہ database ذرا کھول کر دیکھیں نا جو ہمارے پاس budget کے اندر آتا ہے military کو آگے کتنے پیسے جائیں گے right کتنے پیسے ان کے پاس جا رہے ہیں سب کو پتا ہوتا ہے لیکن اس کے آگے اس سے آگے کیسے distribute ہو رہے ہیں یہ ان کا state ان کا کام ہے تو اس کو آگے نہیں بتایا جاتا وہ ان کا اپنا کام ہے یعنی ان کے پاس پیسہ سو روپے چلا گیا جی ان کے پاس اب یہ سو روپے میں سے armored court میں کتنا جائے گا اس کے اندر سے جناب فلان کے اندر defense میں کتنا جائے گا اس کے اندر آپ کے پاس infantry میں کتنا جائے گا یہ آگے اس کا کام ہے تو وہ ان کا کام ہے وہ public information نہیں ہے وہ فوج کے پاس پیسے 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 چلا گیا یہ public information یہ ہے کہ ان کو ہم نے کتنا پیسہ دی یہ آگے کس نے کتنا لگایا بھائی for example آپ کو تنخواہ ملتی ہے ایک لاکھ روپیہ مہینے کی اب ایک لاکھ روپیہ مہینے کی تنخواہ ہو یہ public information آپ کو تنخواہ مل دی اب آگے آپ اس کو ہزار روپیہ جناب کدھر لگائیں دوزار کدھر لگائیں پانسو کدھر لگائیں چھ سو کدھر لگائیں یہ آن کا پرویٹ ہے اتنی information جو ہے وہ آپ کے پاس وہ پھر آپ کی right to privacy گندر آ جاتی situation اس طرح کی پھر وہ public information نہیں رہ جاتی وہ individual information ہوتی ہے اور وہ آپ کی ذاتی information ہوتی ہے تو public information ہے کس کو کتنا مجھٹ دیا جا رہا ہے وہ public information کے اندر آتی ہے اور یہ آپ کا right ہے کہ آپ کو اس کے بارے میں بتایا جائے public information کے بارے میں لیکن وہ public information اگر آپ سے چھپائی جائے گی تو آپ article 19A وائیڈ کر رہے ہیں وہ آپ کا آپ کا یہ right ہے کہ آپ کو public information کے بارے میں بتایا جائے جیسی بھی چیزیں سارے کے بارے میں بتایا clear ہو گیا جی article 21 sorry article 20 کم ڈیل کر رہے تھے freedom to profess freedom to profess religion and manage religious institutions یہ بڑا important article ہے اس کو ذہن میں رکھنا ہے آپ نے کیونکہ یہ articles جو ہیں یہ کچھ ایسے articles ہیں جو کہ آپ کو ذہن میں رکھنے پڑیں گے جب ہم بات کر رہے ہوں گے basically temple والے یشو کی اوپر اور باقی یشوز کی اوپر بات کریں گے article 20 freedom to profess religion profess کا مطلب کیا ہوتا ہے کچھ لوگ سمجھتے ہیں profess کا مطلب ہوتا ہے practice کرنا ہاں practice کرنا بھی آتا ہے لیکن اصل جو مطلب آتا ہے legal terms میں profess کا مطلب ہوتا ہے کہ you have the right to show your inclination towards something you know something وہ آپ کے پاس آ جاتا ہے right to profess کے اندر کہ آپ کے پاس profess اس کے اندر preach نہیں ہے preach is not under profess profess میں preach نہیں آتا profess is that you can practice legal terms میں and profess is that you can show your inclination you can show your tilt towards a specific situation ہے اس کو profess کرتے ہیں the freedom to profess religion کہ آپ کے پاس right ہے کہ آپ اپنا religion practice کر سکتے ہو اور آپ اپنے tilt show کر سکتے ہو اپنے religion کی طرف آپ tilt show کر سکتے ہو اپنا inclination show کر سکتے ہو اپنے religion کی طرف for example کہ اگر کوئی بندہ بہت زیادہ religious ہے اور وہ اوپن ہی اپنے religion کو follow کر رہا ہے یہ اس کا right ہے right to profess religion کہ وہ جتنا مرضی اس کو religion کو follow کرے اس کی اپنے inclination show کرے یہ right to information کے اندر right to profess religion میں آتا ہے article 20 یہ یاد رکھئے گا جب ہم problems کو discuss کریں گے ایک بڑا important article جو آپ نے یاد رکھنا ہے وہ article 21 ہے جو کہتا ہے safeguard from safeguard from taxation safeguard from taxation for purposes for purposes of any particular religion any particular religion article 20 one of the constitution یہ بڑا important article ہے اس کو یاد رکھنا ہے آپ safeguard from taxation for purposes of any particular religion no one غور سنیے گا no one can be compelled to pay a certain tax the proceeds of which can be used to propagate any other religion no no one can be compelled to pay a certain tax the proceeds of which can be used to propagate another religion ہو اس کونٹیکسٹ میں ہے آرٹیکل ٹوئنٹی ون آف دی کونسٹیوشن آف پاکستان یہ بھی یاد رکھنا ہے جب ہم نے وہ مسئلے اس کو ذہن میں رکھئے گا یہ ہمارے پاس ultimately point to exist کرتا ہے ٹھیک ہے جی آرٹیکل ٹوئنٹی ون ہمارے پاس exist کرتا ہے اب چلتے ہیں جی آگے آرٹیکل ٹوئنٹی ٹو پہ آرٹیکل ٹوئنٹی ٹو پہ آرٹیکل ٹوئنٹی ٹو اف دی کونسٹیوشن safety as to educational institutions educational institutions in respect of religion in respect of religion everyone everyone has the right کہ وہ religious education لے everyone has the right to be given جو ہے وہ religious education and number two everyone has the right کہ جو اس کے religious education جو اس کا religious institutions ہیں right ان کو خراب نہ کیا جائے ان کے religious institutes کو جو ہے وہ نقصان نہ پہنچایا جائے اور یہ state کا کام ہے یہ state کا کام ہے کہ انہوں نے protect کرنا ہے ان کا religious institute جو religious institute exist کرتا ہے کسی بھی religion ہے یہ state کا کام ہے اس کو protect کرنا اور پھر دوسری بات یہ every individual کا right ہے کہ اس کو religious education provide کیجئے مطلب آپ کسی individual کو روک نہیں سکتے اپنے religion کی education لینے سے you cannot have your own religion's education no you cannot stop that individual یہ اس کا right ہے کہ اس کو جو ہے وہ اپنی education ہے اپنے religion کی وہ اس کو لینے سے کوئی جو ultimately نہیں روک سکتا یہ ہمارے پاس ultimately exist کرتا ہے article 22 of the constitution exist کرتا ہے اب آجاتے ہیں next point کے اوپر article 23 پہ right to property right to property آپ کا پاس right ہے کہ آپ جو ہے وہ property جو ہے ultimately آپ کے پاس آنی چاہیے جی what does article 22 say what is unclear article 22 کہتا ہے safeguard as to religious institutions in respect of religion safeguard as to educational institutes in respect of religion right to property ہے article 23 میں own property آپ کر سکتے ہو اس کو اور اس کے علاوہ own بھی کر سکتے ہو اور پھر آپ اس کے پاس article 24 deal کرتا ہے protection of property کہ آپ کی property کی protection بھی جو ہے وہ بھی کی جائے گی protection of property یہ جو قبضہ مافیا ہے جو illegal قبضہ کر لیتے ہیں آپ کی property کی اوپر وہ وائلیٹ کرتے ہیں article 24 کو اور پھر یہ state کی ذمہ داری ہے کہ انہوں نے protect کرنا ہوتا ہے property of the individual کو چھیک ہو کہا جی article 25 equality of citizens equality of citizens یہ بہر امپورٹن پوائنٹ ہے equality of citizens کا that every individual will be جو ہے وہ dealt equally everyone will be equal in the eyes of the law everyone will be given equal rights آپ کسی کو equal unequal جو ہے وہ treat نہیں کر سکتے in respect of anything مطلب کسی بھی معاملے کے اندر جو ہے وہ unequal آپ اس کو deal نہیں کر سکتے اب let me give you an example unequal کی بات کر رہا ہوں میں write to equality of citizens that everyone is equal in the eyes of the law for example مشہور pilot 1965 کی war کے اندر انہوں نے بہت زیادہ جو ہے وہ کمال دکھائے 1965 war میں سیسل چودری ان کو ستارہ امتیاز بھی دیا گیا حلال امتیاز بھی دیا گیا کیونکہ equality of citizens کی بات کی جاتی ہے equality ہے تمام citizens کے اندر as far as Pakistan کچھ examples اچھی بھی exist کرتی ہیں اس ملک کے اندر سب کچھ برا ہی نہیں ہے کچھ اچھی examples بھی exist کرتی ہیں ایک اور example میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ ہمیشہ سے یہ write رہا ہے law یہ کہتا ہے جب custody of child کی بات آتی ہے بہت سنیے گا custody of child کی بات آتی ہے law کہتا ہے کہ عورت کا پہلا حق ہے یعنی بچے کی جو custody ہے وہ سب سے پہلا حق کس کا ہے ماں کا حق ہے پہلا اور باپ کا حق تب ہوگا جب ماں اس کو بچے کو لینے سے انکار کرتے custody میں یا پھر for example بچہ جو ہے اس چیز کے بارے میں ارگو کرے کہ نہیں ہی میں نے ان کے ساتھ جانا ہے والے صاحب کے ساتھ گیا جو سنیے کوئی بات ہے لیکن خیر پہلا حق جو ہے وہ ماں کا اس بارے میں exist کرتا ہے کہ ماں کی جو right ہے اس کو نہیں جو ہے basically چڑھا جا سکتا تو اس کے اندر بھی آپ کے پاس non-muslims کے اندر بھی ایسا ہی ہے کہ اگر non-muslim کوئی والدہ ہیں تو ان کا بھی پہلا right ہے کہ ان کو جو ہے وہ بچے کی جو ہے perversion کو دی جائے ایک بڑا مشہور واقعہ ہوا تھا ایک دفعہ یہاں پر کہ ایک فرانسیسی خاتون تھی اس کی شادی ہوئی تھی کچھ ایک پاکستانی جو ہے وہ نوجوان کے ساتھ تو ان کی بیٹی کی custody کے اوپر کوئی ان کا جھڑا ہو گیا تو جس کی وجہ سے وہ جو ہے وہ بیٹی جو ہے وہ آگئی در پاکستان اپنے والد صاحب کے ساتھ اس کی والدہ جو ہیں وہ فرانس سے آئیں یہاں پر اور یہاں پر آکھ انہوں نے کیس کیا اور عدالت نہیں جو ہے بقاعدہ طور پر کیونکہ law موجود تھا عدالت نے بچی جو ہے والدہ کے حوالے کی والدہ کو لے کر چلی گئی کیونکہ یہ ہمارے پاس جو ہے ایک equality of citizens کی بات ہے equality as far as law is concerned equality ہر چیز کے بارے میں یعنی every individual in Pakistan is equal in the eyes of law یہ حساب ہے اس کے لئے ابھی دو تین اگزمپلز اگر آپ نے لکھنا چاہتے ہیں تو ابھی دو تین اگزمپلز بھی لکھ سکتے ہیں اس کے لئے جسٹس اے آر کورنیلیس کی اگزمپلز جی جسٹس رانہ بھگوان داس کی اگزمپل دی جس میں جسٹس سیسل چودری ساری اس میں جو ہے سکوڑن لیڈر سیسل چودری کی اگزمپل دی آپ کو میں نے تو یہ کچھ اگزمپلز ہیں جس کے لئے آپ لکھ سکتے ہیں quality of citizens کی آپ اس کے اوپر بات کر سکتے ہیں جو جسٹس رانہ بھگوان داس ہیں وہ ایف پی ایسی کے چیئرمن بھی رہے ہیں آپ کے ایف پی ایسی کے سیسل کے انٹرویوز بھی جو ہے وہ ایزا چیئرمن انہوں نے لیے ہیں دوہزار دس گیارہ دس گیارہ بارہ میں دس گیارہ کر کے ان سالوں کے در جسٹس رانہ بھگوان داس وہ ایف پی ایسی ان کے وہ چیئرمن بھا کرتے تھے اور بڑا ڈڈے قسم کے جو ہے وہ انٹرویوز لیے لیے تھے انہوں نے اور مجھے آج تک کیا تھا کہ ہمارے سینئر کے انہوں نے ہمیں ایک سوال بتایا تھا کہ جو ہے جسٹس رانہ بھگوان داس نے سوال پوچھا تھا ان سے دوریویو پر کہ جنٹرمن tell me about the articles of the constitution of Islamic Republic of Pakistan which are انسلامی انٹرویو پوچھا تھا انہوں نے سوال کہ tell me about the articles of the constitution of Islamic Republic of Pakistan which are انسلامی اور کیوں یہ سوال پوچھا تھا اس کی ریزن میں آپ کو بری ایپورٹنٹ بتا دیتا ہوں جسٹس رانہ بھگوان داس was masters in islamیات he was an hindu he was masters in islamیات and he was an authority on islamic شریعہ law he was an authority on islamic شریعہ law اتنا بڑا نام ہے وہ پاکستان کی judicial history کا کہ آپ کے مسلم judges جو ہوا کرتے تھے وہ جسٹس رانہ بھگوان داس سے شریعہ law کے اوپر جو ہے وہ پوچھا کرتے تھے کہ سر یہ شریعہ law کے بارے میں آپ بتا دیجئے he was an authority on شریعہ law اور جب وہ سوال پوچھ رہے ہیں آپ سے کہ tell me about the articles of the constitution of Islamic Republic of Pakistan which are un-islamic اس کا مطلب ہے کہ ان کو پتا ہے کہ islamic laws کون کون سے ہیں اور کون سے un-islamic laws جو ہیں وہ پاکستان میں اگزسٹ کرتے ہیں اس کا جواب بھی میں آپ کو ان پر دوں گا کہ یہ دو laws ہیں پاکستان کے دو articles ہیں constitution of پاکستان میں جو un-islamic ہیں پاکستان کے خیر وہ بات نہ بتائیں گے یہ اس کو ذرا بھی معاملے کو ادھری روک دیں کچھ suspense بھی ہونا چاہیے تاکہ ساری چیزیں کٹھی تھی بتا دیتے یہ بھی تو طریقہ کار ہوتا ہے کہ ساری چیزیں کٹھی نہیں بتانی ہوتی کچھ چیزیں تسلی تسلی سے تاکہ وہ suspense بھی رہے یہ نہ نا ہو کہ وہ students ہوتے ہیں سارے information لے کے کے بعد ہمارے پاس اگلا پوائنٹ یہ آپ تصویر کھینس لیں ان کو میرے خال میں send کر دیں وہ کہہ رہے ہیں کہ جلدی بھی کر لیں بس آ رہی ہے جی تصویر آپ لیں جی article 25 a پہ بات کر رہے ہیں article 25 a is right to education article 25 a is right to education right to education آپ کے ملک کے بچے پانچ سال سے لے کر سولہ سال تک کے بچے جو ہیں گورنمنٹ سکول کے اندر ان کی تعلیم فری ہے according to this article article 25 a says that the children of پاکستان from the age 5 to 16 will be provided free education in the government schools جو government schools ہیں on on free education جو provide کی جائے جی article 25 a of the constitution of pakistan from 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 age of 5 to 16 years of age shall be provided free and compulsory education free and compulsory education to the citizens of pakistan is is baad a article joh hai wo 26 non discrimination non discrimination in respect of in respect of access to public places non discrimination in respect of access to public places ki aap ke paas her individual ke paas joh public places hain irrespective of their religion irrespective of their caste irrespective of their creed kuch bhi aap ke paas chiz exist kerti hai aap koh irrespective of that you have public access to that place joh public access you have the access you have the right to be given access non discriminatory access to the public places without your irrespective of your religion irrespective of your gender public places you have to get to get to you article 27 safeguard against discrimination safeguard against discrimination in services safeguard against discrimination in services ٹھیک ہے جی یہ آپ کے پاس جو services ہیں آپ کے پاس for example جو آپ کے پاس military کی بات کر لیں آپ کے پاس doctors کی بات کر لیں آپ کے پاس medical staff یا جو بھی آپ کے پاس چیزیں exist کرتی ہیں اس کے اندر irrespective of your religion آپ کے پاس non جو ہے آپ کے پاس x ہو گا اس میں right ان services کے اندر کہ آپ کو جناب اس میں نوکری ملے گی یا جو بھی آپ سرویسز اندر اندر اپنے اس محصہ بننا ہے you can be given the right کہ آپ کے اندر irrespective of your religion irrespective of your gender exist کرتا ہے اس کے اوپر آپ سرویسز پروائیڈ کی جائیں گی at the end article 28 یہ بڑا important article ہے اس کو یاد بھی کر لی جیگا آخر article ہے deal کرنے کے لیے اور وہ article ہے آپ کے پاس article 28 of the constitution of Pakistan جو deal کرتا ہے آپ کے پاس preservation preservation of language script and culture preservation of language script and culture جو آپ کی کوئی distinct language ہے کسی کو گر آپ کے پاس کوئی ایسا script ہے کوئی ایسی archives ہیں کوئی ایسا جو کلچر ہے جو پرانا ہے پرانا کہ اس کو پروٹیکٹ کیا جائے اس کو خراب نہیں کیا جائے گا فر ایس آپ دیکھ لی جو ہے لوگوں کا اپنا کلچر ہے تو اس کلچر کو خراب نہیں کر سکتے اس کلچر کو یہ نہیں کلچر ہمارے کلچر سے متصادم ہے اس کے خلاف ہے تو آپ ختم کر دیجئے ایسا نہیں دوسرا اس کے علاوہ language پرانی لینگویج ہے کو script ہے پرانا یعنی کوئی ایسا religion یہاں پر follow ہو رہا ہے جن کے پاس کوئی old testament موجود ہے کوئی اس پرانا کو script موجود ہے اس کو آپ خراب نہیں کر سکتے اس کے علاوہ آپ کو یاد ہوگا کہ کچھ عرصہ پہلے ٹیکسلا کے قریب جو ہے وہ ایک بدھا کا مجسمہ جو ہے وہ ملا تھا جو ہے وہ کافی پرانا بدھا کا مجسمہ ملا سے لوگوں نے توڑ دیا تھا وہ basically article 28 کی violation کی کیونکہ یہ archives جو آپ کے ہیں بڑے پرانے archives جو exist کرتے ان کی بھی protection کا کام کرتا ہے یہ تو وہ ان کو خراب نہیں کر سکتے توڑ نہیں سکتے and this is your right ان کو خراب نہ کیا جائے article 36 ہے that also says that the rights of minorities shall be provided in Pakistan rights of minorities لکھ لیجیے یہ میں dictate کر دیتا ہوں article 36 اس کو پڑھ لیجیے rights of minorities کون سے exist کرتے ہیں آپ کے پاس کیسے لکھتا جاتا ہے لکھیں در article 36 of the constitution of Pakistan لکھئے the state shall safeguard the state shall safeguard the legitimate rights and interests of minorities the legitimate rights and interests of minorities including their due representation in the federal and provincial services including their due representation in the federal and provincial services federal and provincial services ٹھیک ہے جی یہ تو ہمارے پاس constitutional rights آگئے اس کے لابہ rights اور بھی exist کرتے ہیں for example کون کون سے آجے یہ لکھیں ten seats جو ہیں وہ آپ کے پاس national assembly کے اندر مقصوص ہیں ten seats national assembly کے اندر مقصوص ہیں چار سیٹ سینٹ میں ہیں جی 10 seats national assembly میں ہیں چار seats سینٹ میں ہیں اس کے tse pse specific quota for minorities armed forces کے اندر آپ کے پاس یا doctors کے جو آپ کے پاس sorry armed forces میں doctors کے professions کے اندر آپ کے پاس جتنے پرا medical staff یہ جتنے بھی آپ کے پاس ادارے exist کرتے ہیں اس کے اندر آپ کے پاس specific quotas exist کرتے ہیں for example military میں specific quota exist کرتا ہے آپ کے پاس even کے air force میں specific quota exist کرتا ہے آپ کے پاس رنجرز میں exist کرتا ہے جتنے بھی آپ کے پاس یہ چیزیں ہیں پولیس میں exist کرتا ہے آپ کے کھوٹا for minorities doctors کے لیے آپ کے پاس seats جو ہیں وہ موجود ہیں specific آپ کے پاس PPSC کے لیے آپ کے پاس جتنی بھی jobs آتی ہیں FPSC کی jobs CSS PMS کی یہ ساری کے ساری jobs کے لیے آپ کے پاس specific quota جو ہے minorities کے لیے یہ مقصوص ہے اس کو specific quota جو اب میں آپ بتانے لگا ہوں تین وہ rights جو کہ صرف اور صرف پاکستان کے اندر exist کرتے اور وہ کسی اور جگہ کے اوپر تین rights exist نہیں کرتے اکتھے کسی اور ملک نہیں no other country in the world has these three specific rights together present in their country number one hindu marriage act 2017 number two sick marriage act 2017 دو ہیں جی ایک آپ کے پاس hindu marriage act ہے اور دوسرا آپ کے پاس sick marriage act 2017 کا جس کو جو ہے وہ basically جو ہے وہ آنند karاج act بھی کہا جاتا ہے sick marriage act بھی کہا جاتا ہے آنند karاج marriage act بھی کہا جاتا ہے لکھ لیجئے نام اس کا آنند karاج act sick marriage act and آنند karاج marriage act یہ ایک ہی آپ کے پاس نام ہے sick marriage act کہہ لیجئے پاکستان دنیا کا واحد ملک ہے جس کے اندر separate ہندو marriage act exist کرتا ہے اور separate جو آپ کے پاس sick marriage act exist کرتا ہے یعنی کہ جو ہندو ہیں وہ اپنی شادیاں ہیں اس کی جو registration ہے وہ اپنے specific law کے مطابق کروا سکتے ہیں اور sick آپ کے ملک میں specific law کے مطابق کروا سکتے ہیں باقیوں کے لئے موجود ہیں لیکن پہلے پاکستان کے اندر ایسا exist نہیں کرتا تھا کہ ہندو marriage act اور سکھ marriage act separate نہیں تھا کہ انہوں نے اپنی شادیاں ریجسٹر کروانی ہوتی تھی تو وہ مسلم marriage act استعمال کرتے ہیں ہم مسلمان پندت کا ورڈ استعمال کرتے ہیں پندت کی جگہ نکاح خواہ کر دیا جاتا تھا تو اس لئے بڑا problem ہوتا تھا ان کے لئے کیونکہ جب marriage تو اس کے لئے پھر specific marriage act بنایا گیا ہندو marriage act انڈیا کے اندر بھی ہندو marriage act اور سکھ marriage act separate نہیں ہے انڈیا کے اندر بھی جو سکھ ہیں وہ ہندو marriage act کے تحتی شادیاں ریجسٹر کرواتے ہیں پاکستان پاکستان is the only country in the world جہاں separate سکھ marriage act exist کرتا ہے from the ہندو marriage وہ separate اپنی شادی ریجسٹر کروا سکتے وہ ویسے کروا سکتے اور اس کے لئے ان کے لئے آسان ہو گیا کہ ان کی ریجسٹرشن بھی مطابق ہوگی ان کا law بھی اپنا ہو گیا تیسری چیز جو third law exist کرتا ہے وہ پاکستان christian post پاکستان christian post یہ پیپر ہے جو کہ christian newspaper ہے اس کے تمام کا ایڈیٹوریل سٹاف بھی christian ہے اس کے تمام کے تمام جو نیوز کے ریپورٹرز ہیں وہ سارے کے سارے christians ہیں یہ اپنے rights کے بارے میں christians کے جو rights ہیں وہ یہاں پر پبلش کیے جا سکتے ہیں یہ ڈیلی کا اخوار ہے جو the world where there's a separate hindu marriage act and a separate پاکستان christian post a newspaper that is present in Pakistan جو رزانہ کی basis کے پر پبلش ہوتا ہے پورے پاکستان میں اسلامباد لاہور بڑے شہروں سے پبلش ہوتا ہے اور جناب ان کے جو editorial staff ہے ان کے reporters رائٹس کے بارے میں ایڈیٹوریل لکھتے ہیں ان کا daily newspaper ایسی لیے ایوان تک ان کی بات جو پہنچتی ہے یہ سارے کے سارے rights پر جو exist کرتے ہیں سارے سینریو کے لئے پاکستان is the only country in the world جہاں پر یہ تین rights جو ہیں وہ separately جو آپ کے پاس newspaper exist کرتے ہیں یہ نہیں as a constitutional right نہیں ہے یہ right آپ exist exist کرتا ہے یہ ان کا accepted اخبار جو ان کو permission میری ہوئی ہے وہ چھاپتے ہیں اور کوئی right ان کے پاس exist نہیں وہ act کے طور پہ نہیں exist کیا مطلب ان کے پاس right وہ کر سکتے ہیں مطلب ایسا نہیں ہے اس کے اندر یہ right ان کو provide کیا گیا they have not been stopped from having their own newspaper کہ وہ کہتے تھے ہمارا newspaper ہمارے rights کے بارے بات کرنی ہے ہمارے rights کے بارے میں بات نہیں کی جاتی دوسرے اخبار کے اندر اپنا اخبار ان کا ہے وہ daily newspaper exist کرتا ہے اسلام loom پاکستان christian post اخبار کا نام ہے پاکستان christian post جو ہے this is a newspaper that exists as far as a daily newspaper specifically related to the christian community as the end of it state should safeguard the legitimate point repeat کر ن کیا جی کون سا جی سی 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 legitimate وہ article 36 ہے لکھیں says state should safeguard the legitimate rights and interests of minorities rights and interests of minorities including their including their due representation in the federal and provincial services including their due representation in the federal and provincial services ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس کچھ چیزیں exist کرتی سارے as far as the rights of minorities are concerned یہ کچھ rights exist کرتے minorities کے ان کے solutions ہمارے پاس کیا ہیں وہ انشاءاللہ کل کی class میں discuss کریں گے لیکن وہ دو points بھی میں آپ بتا دیتا ہوں کیونکہ class کا time ختم ہو discuss کر لیے اور ہم minorities کے problems کو بھی discuss کریں گے اور ساتھ ساتھ solutions کو بھی تو problems of solutions ہم ساتھ ساتھ discuss کر لیں گے انشاءاللہ کل to pardon any criminal کسی بھی criminal کو pardon کیا جا سکتا ہے اس right accordingly یعنی president of Pakistan کے پاس یہ right ہے کہ وہ کسی بھی criminal کو pardon کر سکتا ہے اس کو معاف کر سکتا ہے یعنی اسلامی کیسے ہے اس کو سمجھ لیتے اسلامی دور کے اندر جو خلیفہ وقت تھے ان کے خلیفہ وقت کازی وقت کے فیصلے کو تبدیل نہیں کر سکتے تھے بڑے موقع تو ایسے بھی آئے ہیں کہ جہاں پر کازی وقت نے خلیفہ وقت کوئی بلالی آزاد آلت میں کیا جو بھائی جان جواب دو اس چیز کا لیکن آج ہمارے پاس ایک ایک ایسا قانون موجود ہے کہ جس کے اندر ہمارے پاس جو خلیفہ وقت ہے یعنی ہیڈ اپ دو سٹیٹ ہے وہ کازی وقت کے فیصلے کو بھی چینج جو ہے وہ کر سکتا ہے کیونکہ اسلامی پرویجنز جو ہیں اس میں کازی وقت کے فیصلے کو تبدیل نہیں کیا جا سکتا یعنی اسلامی جو ہے وہ اگزیس کرتی ہے دوسرا آرٹیکل 238 پیراگراف 2 ہمارے پاس آرٹیکل جو ہے 248 سوری 248 پیراگراف 2 اسلامی پرویجنز کے خلاف ہے نا جی یہ اسلامی پرویجنز کے خلاف نہیں یہ انسلامی ہے جی میں امتیان اسلامی پرویجنز کے خلاف ہے کہ کازی وقت اس کے فیصل کو تبدیل کر دیا جائے کازی فائدہ تو یہ آپ کے پاس ایجزسٹ کرتا ہے سارے کسر آرٹیکل 248 پیراگراف 2 آف دی کونسٹوشن آف پاکستان یہ اردو زبان میں سمجھ لیجیے اس کو کہتے ہیں استثناء استثناء کا کونسپٹ ہے اس کو immunity کہتے ہیں انگلش میں immunity آرٹیکل 248 پیراپ 2 آپ کے ملک کے president اور governors of the provinces کو immunity دیتا ہے کہ till the time they remain in office till the time they remain in office یعنی till the time they remain as president or till the time they remain as governors ان کے اوپر کوئی بھی criminal proceedings نہیں ہو سکتی کوئی بھی criminal proceedings نہیں ہو سکتی on the president and on the governor governor اور president کے اوپر کوئی بھی criminal proceedings جو ہیں وہ نہیں ہو سکتی till the time they remain in office جب وہ office میں رہیں جتنا time وہ president رہیں گے جتنا time وہ governor رہیں گے اپنے ادالت نے کال کیا تھا اور انہوں نے کہا کہ میرے پاس article 248 paragraph 2 جو ہے امیونٹی ہے خیر سارا کچھ وہ عدالت میں بلا لیا گیا عدالت میں جا جو ہے جنب آپ کو امیونٹی ہے حضرت عمر بھی پیش ہوئے تھے دالت کے اندر بڑا مشہور جواب دیا تھا ہے اس لیے میں دالت میں پیش نہیں ہوں گا میرے پاس امیونٹی ہے تو خیر یہ ہمارے پاس پریزیڈنٹ اور گورنرز کے پاس آپ کے پاس ایک پاور اگزسٹ کرتی ہے جو ہمارے پاس 245 paragraph to یہ equality of citizens right equality and جو آپ کے پاس جو ہے right to justice جو آپ کے پاس جو judicial system ہے وہ equality کی بات کرتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ نیجی ایکول ہوں گے سارے کے سارے irrespective of your position you are not above the law آپ law سے اوپر نہیں ہیں law کے نیچے ہی ہیں لیکن یہاں پر ہمارے پاس president اور governors یہ ہمارے پاس exist کرتے ہیں as above the law for example کہہ سکھنا so these are two articles article two 40 paragraph two اور یہ exist کرتے ہیں خیر میں دو چیزیں آپ لوگوں کو آج بھیجواؤں گا آپ لوگوں کے لئے ایسے ٹھیک ہے دو چیزیں میں آپ کو بتاؤں ایک تو بڑا important آج کل مسئلہ چل رہا ہے کہ یہ ناغورنو کاراباہ کا dispute ہے کیا آرمینی اور آزربائی جان کے درمی ہونے تو اس کے اوپر کچھ چیز لکھی ہوئی ہے تو وہ میں آپ بھیجوں گا تو وہ آپ پڑھ لیجئے گا اس میں سے ہم نے کون س اس کے اوپر کوئی detail اتنا ہمیں پتا ہونا چاہیے کہ what is the dispute کیا ہو اس کے اوپر stance کیا کیا ہے دونوں کنٹریز کا وہ پڑھ دیجئے آپ کے لئے کام آسان ہو جائے اور دوسرا ایک اور چیز بڑا important جو point ہے خاص طور پہ یہ جو ہم آج کل ہمارا ملک میں مسئلہ چل گیا جو ہمارے ملک میں یہ جو موٹر میں انسیڈنٹ ہوا تھا وہ خاتون کے ساتھ زیادی ہوئی اس کے بعد بہت سے لوگوں نے ایک بات کرنی شروع کر دی کہ اسلام پرویجنز کے اندر ریپ کیسز میں خاتون کو چار گواہ کی مرد نے چار گواہ لے کر جانے ہوتے ہیں ثابت کرنے کے لیے یہ عورت تھی عورت نے چار گواہ نہیں لے کر آنے ہوتے کہ جناب وہ جی یہ ہو گیا میرے ساتھ وہ ہو گیا ایسی عجیب جی مندھڑک سی باتیں جو ہیں ہمارے سسٹم کے اندر انفرمیشن نہیں دوسری ایک اور بات قرآن اٹھا کر دیکھ لیجئے آپ حدیث اٹھا کر دیکھ لیجئے اور مجھے بتا دیجئے کہاں پر لکھا ہوا ہے کہ اسلامی پرویجنز کے اندر عورت کی گواہی ہاف ہے مجھے بتا دیجئے کہاں لکھا ہوا عورت کی گواہی ہوا صرف ایک کنڈیشن ہے سورہ بکرا کے اندر لکھا ہوا ہے وہ سرکمسٹانسز کے اوپر ایویڈنس پر فیصلہ ہو گیا ہو ہے عورت کی گواہی عورت یہاں بھی مسلامی پرویجنز میں لکھا گیا ہے کہ اگر عدالت میں کھڑے ہو کر ایک مرد ایک عورت پر عزام لگاتا ہے کہ چار گواہ بھی لیائے اپنے ساتھ ثابت کرنے کے لیے کہ عورت نے یہ کیا ہے اور عورت عدالت میں کھڑے ہو کر آن اوچ کہہ دے کہ میں نے یہ نہیں کیا اور دی گواہی کو اوپر تسلیل کیا جائیں کیسی باتیں ہیں مجھے یقین کریں چیزوں کے بارے میں کبھی کبھی سمجھ نہیں آتی کہ ایسی ایسی باتیں ہمارے سسٹم کے اندر پھیلی ہوئی ہیں کیونکہ ہم نے خود پڑھا ہی نہیں کبھی قرآن کو کھول کے نہیں دیکھا کہ قرآن کو کھول کے دیکھیں کہ اس میں کہاں لکھا ہو ہے اور یہ چیز بھی آپ کو ایک آرٹیکل میں نے اس کے اوپر لکھا ہے کہ do women need four witnesses to justify the rape cases in islam وہ بھی میں آپ آرٹیکل بھیجوں گا وہ بھی آپ لیجیے گا آپ اندازہ ہو جائے گا کہ یہ چیزیں جو ہیں وہ کس طرح کی ایسی چیزیں exist کر رہی ہیں ہمارے سسٹم کے اندر اس کے بارے میں ہمارے لوگ بات نہیں کرتے ہمارے بارے میں اسی اسی بات سسٹم کے اندر پھیلی ہوئی ہیں مطلب ایک وہ دین جو عورت کو سب سب رائٹس پروائیڈ کر رہا ہے وہ ہر جگہ پہ رائٹ پروائیڈ کرتا ہے وہ کہ رہا ہوگا کہ جناب ہاں ایسا کرو کہ تم چار گواہ لے آؤ یہ آپ کے گواہ کوئی موجود نہیں سرکمسٹانس ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ چیز اس کی طرف تیلٹ ہے مطلب کتا ہے بلی ہے یا بانڈ بن جاتا ہے کتا ہو بلی ہو کوئی بھی جانور ہو بن جاتا ہے اسی طرح کیس آیا تھا ایک دفعہ جس کے اندر ایک گائے تھی اس کے اوپر فیصلہ ہونا تھا کہ گائے کس کی ہے ایک مالک بندہ بانڈ خاتون خاتون ہیں ورلڈ اس لئے اس لئے اس دور کے اندر جب جنت پہ بات کی گئی اور کہا گیا کہ جنت میں دودھ کی نہرے ہوگی یہ ان لوگوں کو اکل دینے کے لئے کہ بھائی وہ کہ اچھا آج کے دور کے اگر آپ بات کرنے کہ یار ٹھیک ہے دودھ کی نیرے ہم نے کیونکہ ہمارے پاس ابنڈنس ہے ایک چیز کے بارے میں تو صورتحال دیکھنی پڑتی ہے کہ مذہب آپ کے بارے میں کس سیچویشن کے اندر کیا بات کر تو ان کو میجورٹی خواتین میجورٹی خواتین گھروں میں رہا کرتی آپ حضرت ختیجہ کی بات کرتے ہیں باقی سارے وہ بہت کم خاتون ایسی خواتین جو باہر نکلتی بجارت کرتی لیکن جو خواتین میجورٹی گھروں میں رہا کرتی اندر رہا کرتی اور مرد باہر نکلا کرتے تھے اور وہ دور ایسا ہوا کرتا تھا کہ جب وہ زندہ درگور کرتے تھے عورتوں کو یعنی مرد اتنا سپیریر ہوا کرتا تھا کہ وہ عورتوں کو زندہ درگور کر دیا کر دیا کرتے تھے اور فائنینشل میٹرز کو اگر آپ بات کریں تو فائنینشل میٹرز اگر آپ کو پتا ہے فائنینشل میٹرز کے بارے میں زنین جائدات کے مسئلے اور یہ جو پیسوں کے مسئلے ہوتے ہیں یہ دو سالوں بعد نہیں ہوتے یہ دس 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 سال کے بعد نکلتے ہی مسئلے جا کے کہیں تو اس دور کے اندر یہ بات کی گئی تھی کیونکہ عورتیں گھروں کے اندر رہا کرتی ہیں اگر اس طرح کے مسئلے ہوں پیسے کے پیچھے سارے پاول ہوا پھر دے دو ارم بل تو اس میں کہا گیا تھا کہ جناب آپ اس کے اندر دو عورتوں کو گواہ کر لو تو وہاں پر اس تیز کے بارے میں بات کی گئی تھی کہ وہاں کہا گیا تھا کہ ایک عورت پریشان نہ ہو جائے اتنی مردوں کے درمیان یہ چیزیں جو exist کرتی ہیں یہ تو اس طرح کی چیزیں ہمیں پڑھنے کی ضرورت ہے تھوڑا سا اس کے اندر جو ہے وہ add 345 نہیں ہے بھائی جان اترے article ہی نہیں ہی